بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ میں ایک یار آپ کو ساتھ میں پکچر دکھا رہا ہوں بھائی میں اور یقین مانے یہ ویڈیو کلپ بھی آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں بھائی ہے بچارہ اور بچارہ کیو بھول رہا ہوں میں بیاسے تو ہم سب بھی بچارے ہیں جو پردیس میں ہیں یقین مانے اچھا بارال جو سعودیہ کا ویزا لینا چاہتے ہیں یا دبائی کا اسی کام کے سلسلے بھی یا کسی بھی اور کنٹری کا اور یہ ڈیلیوری بھوایا بہرین کو آپ کو پتا ہے عام ہنگر سٹیشن یا کوئی بھی ایسا فاسٹ فوڈ کا اور وہاں پر اکثر وہ بائکس دے دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے فوڈ ڈیلیوری کرنی ہے جدر سے آڈر آ گیا اور ہوتا کیا ہے کہ بھائی دیکھیں جی سترہ سو ریال پلس تین سو ریال سیلری ہے یعنی کہ دو ہزار ریال آپ کو یہ دو ہزار درہم آپ کو سیلری ملے گی یہ ہو جائے گا اچھا اس میں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ بھائی ایک دن میں اتنی ڈیلیوری کرنی ہے آپ نے اتنی ڈیلیوری اگر آپ کریں گے تب ہی آپ کا اتنا کمیشن بنے گا ورنہ بھائی کچھ بھی نہیں بنے گا اور میں میرے کچھ دوست ایسے یقین مانے ان کو جانتا ہوں میں جو اسی کام کے سلسلے میں گئے اور چھے چھے مہینے تک ایک روپے نہیں بچایا اس کی ریزن ابھی آپ سن لے کیا تھی اس کی ریزن یہ تھی بھائی کی روڈوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے بائیک کی سمجھ نہیں آ رہی ہے سو ریال کا تین سو ریال کا پانس سو ریال کا گرامہ ہو گیا ہے اور مہینے کے دو تین گرامے ہو گئے ہیں بھائی لیسنس بنانا ہے لیسنس کے اوپر بہت پیسے آ رہے ہیں بھائی ڈیلیوری پوری نہیں کی جاتی ہے مجھ سے تو یقین مانے ایسے ایسے میں نے کیس دیکھے اہاں موبائل کے اوپر آپ کے ڈیلیوری آتی ہے اور آپ اسی ٹائم اپنے اٹھانی اور جانا ہے وہ شو ہوتی رہتی ہے آپ کی سلوکیشن میں ہے وہاں اس حساب سے تو بات صرف کرنے کا میرا یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ابھی بھی یقین مانے مجھے ویڈس اپ کے اوپر بیشمار بھائیوں کے میسج آ رہے ہیں اور ایسے ایجنٹوں کی طرف سے پوسٹے بھی میرے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں کہ بھائی یہ فلاں ویزا ہے اس کی اتنی سیلری ہے یہ یہ دیکھیں میں بولتا ہوں کہ ویزا آپ کی جدر سے مرضی لے لیں جدر سے مرضی سے مراد ہے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ نے کسی ایسے بندے سے ویزا لینا ہے جو آپ کا قابل اعتماد بندہ ہو جس کو آپ جانتے ہو کوئی کسی قسم کا خدا نہ خواستہ مسئلہ بنے تو آپ اس کو بھائی پوچھنے والے ہو کہ بھائی میرے پیسے واپس کار میرا ویزا تو کلیئر نہیں ہوا ہے یہ چیز میں کلیئر کر دو آن لین یہ جو ویزے ہوتے ہیں آن لین میں نے ویزا اس سے وہ بول رہا ہے وہ بول رہا ہے میں ان کو نہیں مانتا ہاں کچھ سچ ہوگا جھوٹ ہوگا وہ الگ معامل ہے لیکن میں ان چیزوں کو نہیں مانتا برحال اس ویڈیو کے مطالق بات کر لیتے ہیں جو میرے بھائی ڈیلیوری بوئے کا ویزا لے کر جاتے ہیں وہ بھائی بچارے کیسے کیسے میں بولتا ہوں سولہ سولہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں یقین مانے اس کے بعد ہی کچھ بنتا ہے ان کا کچھ بننے سے مراد یہی ہے کہ پندرہ سو دو ہزار ریال یا درہ ہم باب ہو رہے ہیں کہ یہ منتھلی وہ بچا لیتے ہیں روم ایک رکھا ہوتا ہے روم میں بھائی ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے یہ سلسلہ ہوتا ہے برحال آپ کو میں یہ ساتھ میں ویڈیو کلپ چلا کر دکھا رہا ہوں میں اس میں ہے کیا بقاعدہ ایک خاتون ویڈیو بنا رہی ہے ان کی خاتون جی اور پہلے وہ بچارہ اپنا چہرہ ڈھانپ رہا ہے اور پھر وہ پیچھے سے اپنے بائیک کی نمبر پلیٹ بھی ڈھانک رہا ہے کیوں بھائی میری نوپری نہیں چلی جائے معاملہ کیا ہوا معاملہ یہ ہوا جی کہ یہ بچارہ یہاں پر کھڑے ہو کر ایک پارسل کو اوپن کر کے کھا رہا تھا ابھی ایک پارسل میں بولتا ہوں کہ اس کے پاس اس نے چلو کہیں سے لیا پارسل کہیں لے کر جانا ہے اس میں کسی بندے کو کیا تینشن ہے مثال کا طور پر اس نے ایک پارسل اوپن کیا اس میں سے کھا رہا ہے یار وہ کھایا ہوا کھانا جو ہے وہ اس نے آگے تو پارسل نہیں نہ کرنا ہے ایک پیزے کا چھے پیز ہے اس میں سے ایک پیز وہ نکال کر کھا لے گا تو پانچ پیز کیسے آگے بھلا بندہ لے گا سوچنے والی بات ہے بھائی یہ نیا تھا تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ بھائی میری ویڈیو بن رہی ہے میری نوکری میں چلی جائے حالانکہ کہ ایسی کوئی بھی بندہ اگر ویڈیو بنائے تو اس کو بولے ایک نہیں دو بنا میں کونسا کوگلت کر رہا ہوں یہ کھانا ہے میں کھا رہا ہوں بس خلاص تم کو کیا مشکل ہے میں کیا کشی سے چھین کر کھا رہا ہوں یا کیا کیا مسئلہ ہے تو برحال پھر بھی تمام پر دیسی بھائی جو ایسے ویزے لیتے ہیں یار وہ تھوڑا سوچ سمجھ کر ویزے لیں اور کام کے جو حالات ہیں وہ کسی اپنے جاننے والے بندے سے پوچھ لیں اس کے بعد اس کام میں آپ ڈالیں تو وہی بیسٹ ہے